اساقڈار کے خلاف ریفرنس میں عدالتی دائر اختیار پر فیصلہ محفوظ سمات کے دوران نئے پروسیکیوٹر افزل قریشی کے علاوہ اساقڈار کے وکیل قاضی مصبا اور دیگر بکلا عدالت میں پیش ہوئے قاضی مصبا ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 22 نومبر 2022 کو بری کرنے کی درخواست پر دلائل سنے گئے اعتصاب عدالت نے اساقڈار کو بری کرنے کی درخواست پر فیصلہ بھی سنایا تھا اساقڈار کے ریفرنس پر اعتصاب عدالت فیصلہ پہلے ہی کر چکی ہے نئے پروسیکیوٹر افزل قریشی نے کہا ہے کہ ابھی تو پروسیکیوٹر نے بتانا ہے کہ کیس کو چلانا بھی بنتا ہے یا نہیں اعتصاب عدالت نے اپنا مائنڈ بتا دیا ہوا ہے داخل دفتر کرنا ٹھیک تھا عدالت نے کہا ہے کہ کیا نئے قانون کا اس پر اطلاق ہوتا ہے جس پر قاضی مصبا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ریفرنس بند کرنے کی بجائے اساقڈار کو بری کیا گیا تھا پروسیکیوشن اساقڈار کے خلاف ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی سیکشن نو اے فائیو کو بھی ختم کر دیا گیا کیس سے تعلق ہی نہیں رہا مکمل دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا گیا سائفر کے سمران خان شاہ محمود قریشی کے خلاف فرد جرم کی کاروائی موخر اڈیالا جیل میں قائم خصوصی عدالت میں سپیشل جج اب الحسنان ذلکرنین نے ریمارکس دیئے کہ آئندہ تاریخ پر صرف فرد جرم کی کاروائی ہوگی پروسیکیوٹر شاہ خابر نے کہا ہے کہ سائفر کے اس چالان کی تمام ضروری نقول فراہم کر دیں آئندہ تاریخ 23 اکتوبر کو فرد جرم کے ساتھ ہی گواہان تلبی ہوگی وکیل شیرف زلمروت نے کہا ہے کہ جیئرمین پی ٹی آئی کا مورال بلند ہے وکلہ سفائی نے شاہ محمود قریشی کے خلاف جیل ٹرائل پر قانونی اتراز اٹھایا پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے جس پر وکیل سفائی نے کہا ہے کہ نوٹیفکیشن آج ہوا اس لئے آج سے قبل جیل ٹرائل کے تمام کاروائی گیر قانونی ہے لہٰذا بغیر نوٹیفکیشن چلان کی نقول تقسیم گیر قانونی تھی اسے کلہ دم قرار دیا جائے وزیر تجارت سے چینی سرمایہ کاروں کی ملاقات پاکستان سٹیل میلز کی نچکاری میں اظہار دلچسپی وزیر تجارت و سنت ڈاکٹر گوھر اجاز کا دورہ چین پر چینی سرمایہ کاروں اور تاجروں سے ملاقات خصوصی سرمایہ کاری کانسل کے تحت ذرات کانکونی اور آئی ٹی میں سرمایہ کاری کی دعوت تفصیلات کے مطابق وزیر تجارت گوھر اجاز کی چینی سرمایہ کاروں اور تاجروں سے ملاقات چینی کمپنی ٹانگیان ڈونگ ہوا کی پاکستان سٹیل میلز کی نچکاری میں دلچسپی وزیر تجارت گوھر اجاز کی چیرمن تانگیان ڈونگ ہوا گروپ سے ملاقات بھی ہوئی گوھر اجاز کا اس موقع پر کہنا تھا کہ نگران حکومت نچکاری کی عمل میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے نگران وزیر تجارت نے چینی کمپنیوں کو ایس آئی ایف سی کے ذریعے ہر ممکن تعاون کی ایک اندہانی کرائی خیاب پخت امخواہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا فیصلہ کل ادم عدالت عظمہ کی جانب سے بقاعدہ سبیل ادا کرنے والے سارفین کو بجلی کی بلتات الفراہمی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا گیا سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ پشاور ہائی کورٹ کا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا حکم قانون کے برخلاف ہے اس لئے لوڈ شیڈنگ سے متعصف راد نیپرا سے رجوع کریں قانون میں ڈسکوز کے خلاف نیپرا آثورٹی اور ٹریبنل کے فارم قائم کیے گئے ہیں متعلقہ فارم کے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ براہ راہ سکم جاری نہیں کر سکتی